کالے انگور کا نام سنتے ہی سب کے موں میں پانی آ جاتا ہے اس کا رسیلہ سواد لوگوں کو بھاتا ہے انگور کھانے میں زیادہ سوادشت ہوتا ہے انگور کو چھوٹے بچے سے لے کر بڑے بزرگ بڑی آسانی سے کھا سکتے ہیں ساتھ ہی اس کے کئی سواستے سممند ہی فائدے بھی ہیں ان گنوں کے کارن ہی انگور کی مانگ بازار میں اچھی خاصی رہتی ہے سامانے طور پر بازار میں آپ کو کئی رنگ والے انگور مل جائیں گے کنتو سب سے زیادہ لوگ پر یہ کالا انگور ہے کالے انگور کو لوگوں دوارہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے کالا انگور اپنے رنگ کی وجہ سے لوگوں کو اپنی اور ادھک آکرشت کرتا ہے تدھا اس میں انہیں انگوروں کے مقابلے کئی سارے گن بھی پائے جاتے ہیں بھارت میں ناسک کو انگور کی راجدہ نہیں کہا جاتا ہے اور ناسک کو ہی انگور نریات میں سب سے اچھا جانا جاتا ہے اس کے علاوہ کالے انگور کو آندھر پردیش، میزورم، کرناٹک، تمیلناڈو، مہاراشت، مدھے پردیش، جمہو کشمیر، ہیماچل پردیش، پنجاب اور ہریانہ راجے میں اگایا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ کون کون سے قسم کالے انگور کی ہوتی ہے ارکا شیام یہ قسم کالا چمپا اور بینگلور بلو کے بیچ کا کروس ہے اس میں نکلنے والی بیریہ کالی چمکدار، مدھیم لمبی، بیجدار، انڈکار اور ہلکے سوادوالی ہوتی ہے اس قسم کے انگوروں کو شراب بنانے کی مقصد سے اگایا جاتا ہے ارکا کرشنا یہ قسم بلیک چمپا اور تھومسن بیج رہیت کے مدھے کروس سوکسٹ ہے اس میں نکلنے والی بیری کالے رنگ کی بیچ رہیت اور انڈکار گول رہتی ہے کالے انگور کی اس قسم سے 33 ٹن پرتی ہیکٹیر کی پیداوار مل جاتی ہے اسے جوس بنانے کے لیے زیادہ استعمال کرتے ہیں بینگلور بلو کالے انگور کی یہ قسم مکھے روپ سے کرناٹک میں اگائی جاتی ہے اس میں نکلنے والی بیریہ گہرے بینگنی رنگ کی بیجدار چھوٹے آکار کی انڈکار ہوتی ہے اس کے پھل سے نکلنے والا رس ساف بینگنی رنگ کا آنند میں سگندت ہوتا ہے اس پھل کی کوالٹی کافی اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے شراب اور جوس بنانے کے لیے استعمال میں لائے جاتا ہے گلابی اس قسم کو تمیلناڈو میں اگائی جاتا ہے اس میں نکلنے والی بیریہ گہرے بینگنی رنگ کی آکار میں چھوٹی گولاکار اور بیج رہیت ہوتی ہے کالے انگور کی اس قسم کی کوالٹی کو کافی اچھا مانا جاتا ہے کالے انگور کی کھیتی کے لیے اپیوکت مٹی کی بات کریں تو اس کا پودھا ریتیلی چکنی کنکریلی اٹھلی اور گہری مٹی میں سفلتا پوروک اگائے جا سکتا ہے کنٹو اچیت جل نکاسی والی دومٹ ریتیلی مٹی کو انگور کی کھیتی کے لیے اپیوکت پایا گیا ہے اس کی کھیتی میں بھومی شوشک گرم اور دھیرگ گریشم بریتو انکول ہوتی ہے کالے انگور کے پودھوں کو لگانے کے لیے کلم ودھی دوارہ لگائے جاتا ہے اس کے لیے جنوری ماہ میں انگور کے پودھوں سے نکلی ٹہنیوں سے کلم کو تیار کیا جاتا ہے ٹہنیوں سے لی گئے کلم صدیف سوست ہونی چاہیے کلم سامانے تا 23 سے 45 سنٹی میٹر لمبی اور 4 سے 6 گانٹ والی ہونی چاہیے کلم تیار کرنے کے دوران کلم کے نیچے لگائے گیا کٹ گانٹ کے نیچے ہونا چاہیے وہ اوپر ترچھا کٹ ہونا چاہیے ان کلموں کو اچھے سے تیار کر ستہ سے اونچی کیاریوں میں لگائے جائے جب کلم ایک ورش پرانی ہو جائے تو انہیں جنوری کے ماہ میں نرسری سے نکال لیں اور انہیں بغیچے میں روپ دیں اور اس کے ترنت بعد پانی لگا دیتے ہیں انگور کی بیل سے اچھی فصل لینے کے لیے ان کی اچھت سمیہ پر کاٹ چھاٹ زیادہ ضروری ہوتی ہے لیکن یہ پرکیریا جنوری ماہ میں کی جاتی ہے چھٹائی کی پرکیریا میں بیل کے جس بھاگ میں پھل لگے ہوں اس کے بڑے ہوئے بھاگ کو کچھ حد تک کاٹ دیتے ہیں یہ قسم وشیش پر نر بھر کرتی ہے قسم کے نسار ایک اتوہ دو آنکھ چھوڑ کر شیش کو کاٹ دینا چاہیے اور انگور کی بیل سادنے ہیں تو پنڈال پدتی دوارہ بیلوں کو سادنے ہیں تو دو دشملوں ایک سے دو دشملوں پانچ میٹر اچائی پر کنکریٹ کے کھمبوں کے سہارے لگی تاروں کے جال پر بیلوں کو پھل آجاتا ہے جال تک پہنچنے کے لیے کیول ایک ہی تانہ بنا دیا جاتا ہے نومبر سے دسمبر ماہ تک سچائی کی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن چھٹائی کے بعد سچائی آوشک ہوتی ہے پھول آنے تتھا پورا پھل بننے مارچ سے مئی تک پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس دوران پانی کی کمی سے اتپادن پر برا اثر پڑتا ہے اس دوران تاپمان تتہ پریاورن استھیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سات سے دس دن کے انترال پر سچائی کرنی چاہیے پھل پکنے کی پرکریا شروع ہوتے ہی پانی بن کر دینا چاہیے نہیں تو پھل پھٹ ایوم سڑ سکتے ہیں بھارت میں انگور کا اوسطن اتپادن تیس ٹن پرتی ہیکٹیر کے آس پاس ہے انگور کی پیداوار مٹی جلوائیوں اور پیداوار پر نربھر کرتی ہے کندو ویگیانکوں نے تقنیقی پدتی سے ایک پنڈ وکسٹ باک سے تیس سے پچاس ٹن انگور کی پیداوار پرابت کی جا سکتی ہے کمائی کے نظریے سے کالے انگور کا بازاری بھاؤ اوسطن پچاس روپے پرتی کلو ہوتا ہے اور پیداوار تیس ٹن پرتی ہیکٹیر ہے اس حساب سے ایک باک سے پندرہ لاکھ روپے کی کمائی آسانی سے کی جا سکتی ہے اس میں سے اگر پانچ لاکھ روپے تک ادھکتم خرچ بھی نکال دیں تو شد لاب دس لاکھ روپے کا بیٹھتا ہے انگور ایک ایسا پھل ہے جسے نہ چھیلنے کا جھنجٹ ہے اور نہ ہی کاتنے کا اسی لیے ہر کوئی اس کا سیون کرنا پسند کرتا ہے انگور کھانے میں سوادشت ہی نہیں بلکہ اس کے انیک سواستے لاب بھی ہوتے ہیں بات کالے انگور کی کریں تو اس میں کیلشیم، ویٹامین سی، پروٹین، پوٹیشیم، میگنیشیم، فائبر آدھی گن پائے جاتے ہیں جو صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو انگور سے نقصان بھی ہو سکتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کالے انگور کھانے سے کیا کیا فائدے اور نقصانات ہیں دل کو درست رکھنے کے لیے کالے انگور کا سیون فائدہ مند ہوتا ہے کالے انگور میں پوٹیشیم ہوتا ہے اسی لیے یہ دل کے لیے فائدے مند مانا جاتا ہے کالے انگور میں موجود سائٹو کیمیکل سے دل کو سوست رکھنے میں مدد کر سکتا ہے ایمیونٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ویکٹی کو روزانہ کالے انگور کا سیون کرنا چاہیے کالے انگور میں ویٹامین سی ہوتا ہے جو شریر کی ایمیونٹی کو مضبوط بنانے اور سنکرمنٹ سے بچانے میں مدد کر سکتا ہے ڈائیبیٹیز روگیوں کو صحت کا خاص دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے اگر وہ روزانہ کالے انگور کا سیون کرتے ہیں تو ڈائیبیٹیز میں لاب ہوتا ہے اگر کوئی ویکٹی اپنے بڑے ہوئے فیٹ کو کم کرنا چاہتا ہے تو ایسے میں کالے انگور کا سیون فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے کالے انگور میں کئی ایسے تتو پائے جاتے ہیں جو وزن کو تیزی سے کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بال شائنی اور سٹرونگ رہیں ایسے میں کالے انگور کا سیون فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ ان میں ویٹامن ای پائے جاتا ہے کالے انگور کو کھانے سے پیٹ درد کی سمسیاں ہو سکتی ہے کیونکہ کالے انگور میں سیلیسیلک ایسیڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اگر ویکٹی انگور کے بیچ کھاتا ہے تو اسے پیٹ درد کی سمسیاں ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ زیادہ انگور کھاتے ہیں تو دست کی سمسیاں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ انگور میں ادھک مٹھاس ہوتی ہے کالے انگور صحت کو انے کو لا پہنچانے کا کام کرتے ہیں اس کو کسی بھی طرح سے کھایا جا سکتا ہے جیسے کالے انگور کو فروٹ سلاد میں ڈال کر کھا سکتے ہیں کالے انگور کا جوس نکال کر پی سکتے ہیں جو کافی پوشٹک ہوتا ہے فروٹ سمودی یا شیک میں کالے انگور کو آپ استعمال کر سکتے ہیں کالے انگور کو کسی میٹھی ڈش کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں کالے انگور کھانے کے انیکوں طریقے ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی اچھا کے مطابق ان کا سیون کر سکتے ہیں